تو اپیسوٹ کی سٹارٹنگ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیوشی اور فینگ چاؤ کے بیچ میں میچ ہونے والا ہوتا ہے وہ دونوں اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں اور فینگ چاؤ اسے اپنا انٹرودکشن کراتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میرا نام فینگ چاؤ ہے اور مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے وہ لیوشی پر پہلے اٹیک کرنے کے لیے اس سے ریکویسٹ کرتا ہے جس کے بعد لیوشی اپنے ٹیچر کی طرف دیکھتی ہے تو وہ اسے اجازت دے جاتی ہے اور پھر لیوشی اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اٹیک کرو تو فینگ چاؤ اپنی سوڈ نکالتا ہے اور اس کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے مگر وہ جیسے اس پر اٹیک کرتا ہے تو وہ سائٹ پہ ہو کے اسے ڈوج کر لیتی ہے جس کے بعد فینگ چاؤ پھر سے اس کی طرف آتا ہے اور اس پر دوبارہ سے اٹیک کرتا ہے مگر لیوشی کی مومنٹ بہت ہی فاسٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس پر بار بار اٹیک کرتا ہے مگر اسے ٹچ بھی نہیں کر پاتا یہ دیکھ کر نیچے کھڑے ڈیسی پرل اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں جس پر اسے بہت ہی غصہ آنے لگتا ہے اور وہ اپنی سوڈ سے آئی سی روک کریٹ کرتا ہے اور دوسری طرف سسٹر وان کی جنئر سسٹر وہ فینگ چاؤ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہماری ورکشوپ سے جتنے بھی شگر کین بیمبو تھے وہ سب کے سب اس نے خرید لیے تھے اور پھر سسٹر وان وہاں پہ آ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ تم لوگ فائٹ پہ دھیان دو اور باتیں بند کرو تو فائٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ چاؤ نے لوشی کی چاروں طرف آئی سی روک کریٹ کر لیے تھے اور پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ سسٹر اب تو موو نہیں کر سکتی یہ کہہ کر وہ اس پر آئی سی سٹون سے اٹیک کرتا ہے مگر پھر لوشی اپنی سوڈ سے انرجی ریلیس کرتی ہے جس سے وہ سارے کے سارے آئی سی روک دسٹروئے ہو جاتے ہیں اور وہ فینگ چاؤ کو بھی پیچھے دکل دیتی ہے جس کے بعد فینگ چاؤ جیسے ہی اس پر آٹیک کرنے لگتا ہے تو وہ اسے آسانی سے ڈوچ کر کر اپنی سوڈ اس کی گردن پر رکھ دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں مگر فینگ چاؤ اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا وہ اپنی سوڈ دوبارہ اٹھاتا ہے اور اس پر آٹیک کرنے ہی لگتا ہے کہ لوشی پیچھے ہٹ جاتی ہے جس کے بعد فینگ چاؤ بہت ہی تیزی سے لوشی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو لوشی اپنی پارفل سوڈ باہر نکالتی ہے اور اس کو اپنے نیام سے تھوڑا سا باہر نکالتی ہے تو ہمیں وہاں پر بہت ساری روشنی دکھائی دیتی ہے اور فینگ چاؤ ہوا میں اوپر آ کر واپس نیچے گرتا ہے اور اس کی سوڈ بھی ٹوٹ چکی ہوتی ہے اور لوشی یہ اپنا میچ جید جاتی ہے اور پھر لوشی کی ٹیچر کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہارے ڈیسیپل تو بہت زیادہ پاورفل ہے لگتا ہے تم نے اس پر بہت محنت کی ہے تو لوشی کی ٹیچر کہتا ہے کہ تو اس میں برا کیا ہے آپ تو بس دوسروں پر الزام لگاتے رہتے ہیں تو لوشی کی ٹیچر کہتا ہے کہ وہ دونوں ہی ہمارے کنیون سیٹ کے ہی ڈیسیپل ہیں مگر تمہیں رولز کو فولو کرنا چاہیے تھا یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ماسٹر زونگ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے ڈیسیپل کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے ڈیسیپل تو بہت ہی پاورفل ہے لگتا ہے تم نے اسے بہت ہی اچھے سے سکھایا ہے شاید تم نے اسے ٹریننگ کرنے کے لیے دنیا کے ہر کونے میں بھیجا ہوگا مگر مجھے امید ہے کہ تمہارے پاس اور بھی اچھے ڈیسیپل ہوں گے جس کے بعد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شاو فین لیوشی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھے نک سے لی وہاں پہ آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں آج کا میج اچھا لگا اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ لیوشی کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہ اس سے کہتا ہے کہ کیا وہ تمہیں پسند ہے مگر شاو فین اسے کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم اسے اپنی سسٹر سے بلکل بھی کمپیئر مت کرنا وہ بہت پاورفل ہے اور پھر اچانک سے وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہونے لگتی ہے جس پر لی کو کچھ یاد آ جاتا ہے اور وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر شاو فین سے کہتا ہے کہ مجھے چیئر کرنا مت بھولنا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شاو فین نوٹس بوٹ کی طرف آتا ہے اور وہاں پہ اپنا نام پڑتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ وہاں پہ لیوشی کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کے برابر میں اس کی سسٹر کا بھی نام لکھا ہوتا ہے جس پر وہ تھوڑا سا حیران ہوتا ہے جس کے بعد اس کا منکی بھی وہاں پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے منکی سے کہتا ہے کہ میرے میچ کے لیے تمہیں لازمی چیئر کرنا ہے جس کے بعد یہ سین یہی پہ کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے اور شاو فین کنیون سیٹ کے گیٹ کے پاس ہوتا ہے وہ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے کہ اسے کسی لڑکی کے ہسنے کے آواز آتی ہے تو وہ اس طرف فوراں چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سسٹر لوو کے ساتھ آ رہا ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ چھپ جاتا ہے اور لوو اس سے کہتا ہے کہ اندھیرے میں ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھے گا یہ سن کر ٹیان تھوڑا سا شرم آ جاتی ہے اور وہاں سے بھگتے ہوئے کنیون سیٹ کے گیٹ کے باہر آ جاتی ہے تو لوو کہتا ہے کہ بہت رات ہو چکی ہے چلو میں تمہیں واپس لے جاتا ہوں مگر وہ اس کی بات نہیں مانتی اور وہ تھوڑے دیر وہاں پہ ٹہلنا چاہتی تھی مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شاو فین ان دونوں کو ایک ساتھ دے کر بہت ہی اداس ہو جاتا ہے کیونکہ سسٹر اس کے ساتھ ہی ہمیشہ وقت سپینڈ کرتی تھی اور اس بار وہ لوو کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی تھی جس کی وجہ سے اسے برا لگ رہا تھا وہ اپنے فلیش بیک میں دیکھتا ہے کہ سسٹر ٹیان ہمیشہ اس کی ہیلپ کرتی تھی اور ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کرتی تھی اور شاو فین ہی اس کا سب سے فیوریٹ تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سین یہی پہ کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ شاو فین کا لیانگ فین کے ساتھ میچ ہے اور شاو فین اسٹیج پر بلکل اداس کھڑا ہوا ہوتا ہے جس کے بعد لیانگ فین اس سے کہتا ہے کہ کیا تم اپنی سوڈ نہیں نکالوگے تو شاو فین اسے کوئی جواب نہیں دیتا جس کے بعد لیانگ فین اپنی سوڈ نکالتا ہے اور اس پر اٹیک کرنے کے لئے سیدھا اس کی طرف آتا ہے تو اسے روکنے کے لئے شاو فین اپنی سوڈ سے اسے بلک کرتا ہے مگر اس کی سوڈ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بہت دور جا گرتا ہے جس کے بعد لیانگ فین اس سے کہتا ہے کہ یہ تلوار پھینک دو میں تمہیں زیادہ ٹاف ٹائم نہیں دوں گا تو شاو فین کہتا ہے کہ کس نے کہا کہ میں اپنی تلوار پھینکنے والا ہوں وہ اس ٹوٹی تلوار کے ساتھ ہی لڑنے لگتا ہے مگر لیانگ فین اس کے ساتھ اس طرح لڑ رہا تھا جیسے وہ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ لڑ رہا ہو شاو فین کو اس سے لڑنے میں بہت ہی دکت آ رہی تھی مگر لیانگ فین وہ بلکل ایزی ہو کے لڑ رہا تھا اور شاو فین کو ایک زوردار کیک مار کے واپس سے پیچھے پھینک دیتا ہے اور شاو فین کی بچی ہوئی تلوار بھی ٹوٹ جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی سوڑ شاو فین کے بلکل سامنے لیاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب تو تمہیں یہ تلوار پھینکنی ہی ہوگی مگر وہ اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے بھی اس کی تلوار کو دور ہٹاتا ہے اور پھر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس تلوار کو پھینک کر اپنا ریلک باہر نکالتا ہے جس پر لیانگ فین کہتا ہے کہ آخر یہ کس طرح کا ویپن ہے تو شاو فین کہتا ہے کہ میں اسے برننگ روڈ کہتا ہوں تو یہ سنتے ہی لیانگ فین ہسنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ تو بہت ہی فنی ہو اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے